بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں کہ زلغیزر سے نوجوان سیاسی رہنمہ زفر شادم کھیل نے پاکستان تحریک انصاف میں شملیت اکتیار کر لی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ زفر شادم کھیل نوجوان سیاسی رہنمہ ہے ان کا تعلق زلغیزر اشکومن سے آج اشکومن کے ایک جلسے میں بازابتہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شملیت کا اعلان کر لیا ہے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جسٹر جفر شاہ آشگزر کے دورے پر تھے اور زفر شادم کھیل نے یہ دعوت قبول کر لی ہے زفر شادم کھیل نا صرف خود ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں بلکہ ان کے پانچ ہزار سپورٹر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں اس وقت سے سیاسی رہنمہ زفر شادم کھیل نے ہمیں جوائن کیا ہے زفر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا زفر صاحب یہ بتائے گا کہ گلگل بلدستان میں اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیوں کیا؟ جی بلکہ بلکل یہ عمران خان کا ویجن کے مطابق جو ہے ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہا ہے نہ صرف میں شامل ہو رہا ہوں بلکہ ہمیں پانچ ہزار سپورٹروں کو لے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس لئے شامل ہو رہا ہوں یہ ایک نئی پارٹی ہے اور پاکستان میں باقی حقیقی بانوں میں جو ہے جنوری پارٹی اور پاکستان کی فلاہ و حبود کے لئے سوچتی ہے اور یہ کریپشن کے خاندے کے لئے جنہوں نے اس پارٹی میں خدمت دی ہے اور یہ واضح طور پر اس کی کلگدگی نظر آ رہا ہے جس کے بنیاد پر ہم اس پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہا ہے زفر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے حلقے میں کون سے ایسے بنیادی مسائل ہے جو حل ہونے تھے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے اور وہاں کی یوت کے امیدوں پر آپ کیسے اترنگے جی بویانی مسائل کے ہم اگر بات کرے تو یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے تعلیمی سولیات کا فقدان ہے یہاں پہ وہ سولیات میں اثر نہیں ہے جو ہونا چاہے اس دور جدید میں جی یہاں تعلیمی اداروں کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں اساتی ذکر کا فقدان ہے بیلڈنگز کی کمی ہے اور میاری تعلیم کے لئے سرکری سطح پر کوئی سولیات میں اثر نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں معاصلات کا نظام جو انکھائی ہے گمبیر ہے اور اس کے علاوہ دیویلیمنٹ سیکٹر پر ہم دیکھیں تو یہاں رابطہ سرکوں کا بڑا مسئلہ ہے اور ساتھ میں جو بلائی علاقے ہیں اس حلقے کے اندر ان کو لینک کرنے کے لئے اور شہروں سے ملانے کے لئے اس حلقے کے اندر جو ہے بہت بڑے مسائل ہیں اب تک صدقہ حکمرانوں کی طرف سے اور پاٹین کی طرف سے یہاں پر حجی نہیں دی گئی اب جو ہے اس حکومت کے اوپر اور ملزم حکومت کے خاص کردیم اندر خان کے ویجن کے مطابق ہمیں امید کی ہے اور یہ ہمیں یقین بھی ہے بہت بڑی تبدیلی آئے جی اس لئے یہاں لوگ جو اس وقت تحرین کے انصاف کو سپورٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں آگے ان کی کردگی بہتر ہوتی جا رہی ہے یود کے لئے مختلف مسائل کا سامنا ہے یود کو ہم آگے لے کے آنے کے اس میں ہے پرگرام میں ہے یود کے لئے بہت سارے پرگرام سے ہم لے کے آئیں گے جس طرح ہمارا خان صاحب کا ویجن ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اسی ویجن کے مطابق ہم آگے چلیں گے اور خاص کر اسی حلقے کی یود جو ہے اس وقت احساس محرومی کا شکار ہے ان کے لئے سوہلیات نہ ہونے کے برابر ہیں غیر نصابی سرگرمیوں کا فروغ دیں گے اور ان کے لئے سیادمند سرگرمیوں کا فروغ دیں گے ان کے لئے ایڈوکیشن سیکٹر پر سوہلیات فرام کریں گے انشاءاللہ یود جو ہے ہمارے سپورٹ کے لئے برپور انداز میں کھڑی ہے بہت بہت شکریہ زفر شادم کے اللہ کا